برسوں سے یہ آرزو تھی میں اپنے خطب و مجالس میں بھی کہتا تھا کہ دو کام شیعہ علماء جرت کے ساتھ کریں دونوں اپنی صفوں سے گس بیٹھیے باہر نکال دیں شیعہ علماء کو چاہیے کہ خالیوں کو باہر نکال دیں یہ گس بیٹھیے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں یہ شیعہ بھی نہیں ہیں بلکہ یہ دشمن ہیں حقیقتا تشیعہ کے بھی اہل البیت کے بھی اور اسلام کے بھی دشمن ہیں ان گس بیٹھیوں کو شیعہ باہر نکال دیں اور اہل سنت کے گس بیٹھیے وہ رجز جو اہل بیت سے دور بیٹھا ہوا ہے اور اہل بیت کی احانت کرتے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کی تعریفیں کرتے ہیں ان گس بیٹھیوں کو بھی اہل سنت نکال دیں اور الحمدللہ انہوں نے مجاہد نے آج ڈاکٹر طہر القادری صاحب کے شاگرد معظم نے یہ پہلا قدم رکھ دیا ہے کہ یہ گس بیٹھی ہیں یہ سنی نہیں ہیں یہ بات اہل سنت بھی کھل کے کریں اور دبنگ طریقے سے کریں اور شیعہ بھی کریں ڈریں نہیں ان گس بیٹھیوں سے نہ ڈریں تہشتگردوں سے نہ ڈریں کہ یہ آپ کے خلاف پرابوگنڈا کریں گے ظاہر ہے حق کڑوا ہوتا ہے اور یوں نہیں کہ سارے حافظ صاحب کو وحوہ کریں گے وہ ہی کریں گے وحوہ جن کو دلوں میں خدا نے حق کا نور ڈال دیا ہے انشاءاللہ وہ تو وجد میں آ گئے ہوں گے حافظ صاحب کے یہ نکات سن کر لیکن جن کے دلوں میں ریج سے ہے وہ پریشان ہوں گے اور ان کو ہونا چاہیے حق سے اگر کوئی پریشان نہ ہو تو سمجھو وہ حق نہیں ہے بعض اوقات ہمارے علماء ڈبلومیٹک طریقے سے بولتے ہیں سفارتی زمان بولتے ہیں کہ نہ کسی کو اچھی لگے نہ کسی کو بری لگے یہ تو اسلام نہیں ہے جو نہ کسی کو اچھا لگے نہ کسی کو برا لگے اور اپنا ٹائم پاس کر کے چلے جائیں حق کی علامت یہ ہے کہ وہ کسی کو برا لگے وہ باطل کو برا لگے وہ باطل پرستوں کو برا لگے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے ان جیسے فاضل دانشوروں کے توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے اور ان کو ہر شروع بلیہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے